بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سریج کا آخری نردائک مقابلہ آج یعنی شنیوار کو احمد آباد کے نرندر موڈی اسٹیڈیم میں کھیرا جائے گا ٹی ٹونٹی سریج میں فیلحال دونوں ہی ٹیمیں دو دو کی برابری پر ہیں ویسے آپ کو بتا دیں آخری ٹی ٹونٹی مقابلے میں جو جیتے گا سریج پر اس کا ہی قبضہ ہوگا اس اہم مقابلے میں بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 سے دو کھلاڑیوں کی چھٹی ہو سکتی ہے اور ان کی جگہ پر دو نئے دمدار کھلاڑیوں کی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں آج کے میچ میں کیا بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کس طرح کی ہوگی بھارتی پلینگ 11 بدلاب نمبر 1 انگلینڈ کے خلاف نردائک مقابلے میں واشنگٹن سندر کو باہر بٹھا کر راہل تیوتیا کو موقع دیا جا سکتا ہے انگلینڈ کے خلاف چوتھے ٹیٹونٹی میچ میں واشنگٹن سندر نے چار اوور میں بابن رن لوٹائے تھے اس کے علاوہ انہیں ایک بھی وکٹ حاصل نہیں ہوا پانچوے اور آخری ٹیٹونٹی میچ میں واشنگٹن سندر کی جگہ راہل تیوتیا بہتر وکلپ ثابت ہو سکتے ہیں جو بلے اور گین سے میچ جتانے میں ماہر ہیں جیسا کی راہل تیوتیا پچھلے سال آئی پیل میں بھی کر چکے ہیں بدلاب نمبر 2 ویسے تو کپتان ویراد کولی یہ ظاہر کر چکے ہیں کہ راہل سے بہے اس پوری سریج میں اوپننگ کرائیں گے لیکن جب بات اس سریج کو جیتنے کی ہو تو فیصلے بدل بھی جاتے ہیں آپ کو بتا دیں انگلینڈ کے خلاف نرڈائک مقابلے میں کیل راہل کی بھی پلینگ 11 سے چھٹی ہو سکتی ہے کیل راہل کے بلے سے پچھلی پانچ ٹیٹونٹی پاریوں میں صرف پندرہ رن ہی نکلے ہیں جبکہ دو وار بہے بینہ کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے ایسے میں کیل راہل کی جگہ شکر دھون یا پھر اگر اشان کسن فٹ ہو گے تو انہیں پلینگ 11 میں شامل کیا جا سکتا ہے ویسے آپ کو بتا دیں شکر دھون اوپننگ میں روہی شرما کے ساتھ ہمیشہ فٹ ثابت ہوئے ہیں تو چلیے اب آپ کو بتا دیں ان بدلاف کے ساتھ ٹیم انڈیا کی پلینگ 11 کیسی ہو سکتی ہے کے ایل راہل شکر دھون پشان کشن روہیت شرما سوریہ کمار یادو ویراد کولی رشب پانت شریعس ایر ہاردک پانڈیا شاردل تھاکر دوستو اسی طرح کی اور کرکیٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر نوٹفیکیشن بیل میں آل سیلک کرنا نہ بھولیں